اس میں کوئی سندے نہیں کہ مسیحوں کا ستاؤں بڑھ رہا ہے دنیا کے کچھ حصوں میں کچھ کرور طریقوں سے اور یہاں تک کی آرام دائیک پشچم میں بھی جام نے خود کو اس ستاؤں سے سرکشت مانا ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے جی ہاں اور ہم میں سے جو لوگ سوچتے تھے کہ وہ کھلے لوگتنتر میں ہیں مکت بھاشن یا فری سپیچ کو مہتو دیتے ہیں ان کے لیے یہ کٹھور صدمے کے روپ میں آیا ہے ہمارے سبیدہ جنک دشٹکون سے مسیحوں کا ستاؤں ایک ایسی چیز ہے جس کی ہم اپیکشا کرتے ہیں اور سبھی کبھی کبار پراتنا بھی کرتے ہیں جب یہ کبھی ہوتا ہے کٹرپنتی شاسندوارہ شاسد دیشوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ اب ہمارے بہت قریب ہیں گمبیرتہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہو رہا ہے اس لیے اس کی عادت ڈال لیجئے لیکن پھر اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے پریریت پولوس نے اپنی یوہ سیوکائی کے نائک تموتیوس کو کچھ اس طرح لکھا تھا بائبل میں دوسرا تموتیو تیسرا دھیائے دس اور بارہ بچن میں لکھا ہے پر تُو نے ابدیش، چالچلن، منسا، وشواس، سہنشیلتہ، پریم، دھیرج اور ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میرا ساتھ دیا ہے اور ایسے دکھوں میں بھی جو انتاکیا اور اکونیس اور لسترا میں مجھ پر پڑے تھے اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں پر انتو پرابو نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا ہے پر جتنے مسیح ایشو میں بھاکتی کے ساتھ جیون بتانا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے پولوس ستاو کے اپنے وشیش انبھاو کو یاد کر کے شروع کرتا ہے لیکن پھر اسے سب کے لیے بناتا ہے اس کے مادیم سے پرمیشور میں بتا رہا ہے کہ یہ ہم سب ہی کے ساتھ ہونے والا ہے چارلز پرجن نے ایک بار کچھ اس طرح اسے رکھا تھا ورطمان یوگ اتنا چنچل ہے کہ یدی کوئی ویکتی ادھار کرتا سے پریم کرتا ہے تو وہ کٹر ہے اور اگر وہ برائی کی طاقت سے نفرت کرتا ہے تو وہ کٹر ہے ستاو جہاں چونکی مت یہ آئے گا اور ہم سب ہی پر یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے